ملک ایک سچے عاشقِ رسولت سے محروم ہو گیا آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کوئی شک نہیں ملانا قادم حسین وزوی بہت باکمال آدمی تھے اور مجھے افسوس ہے کہ میں بہت سارا ان کے بارے میں اب جان رہا ہوں کیونکہ میں نے بہت ساری ان کی ویڈیوز اب دیکھیں ان کی رہلت کے بعد اس کا امپیٹس بنا تھا وہ جمع غفیر جو ان نے جنازے کی شکل میں دیکھا اتنے لوگ جس بندے کی اتنے فالورز ہیں وہ خود کیسا باکمال آدمی تھے پنجاہ آزارے ہیں نہیں پیسے میں گل کر رہا ہوں میری تنہا اگر پنجاہ آزارے تو پنجی کر دے ہو بس پنجی تو گھر تک گزارہ نہیں میں ہوگا سارے اندیاں تنہاں ایک سپاہی دے برابر کر دے سارے اندیاں بارا لگ پنجاہ لگ ایک گلس ہونے نہ لگنا بھی کلم یہ تنہاں اینہاں دے خرچیں گھٹا دے ہو میں میرے جیے بندہ جیتے ساری دنیا دشمن ہیں بغیر پروٹوکول دے تلواراں دے جناب بدوکن دے جناب علیٹ فور تو بتنا جناب جنگلہ میں چھوی بتنا دے میں ہوں گا مہت تہو دوانی نے پی ای وزٹ تو اس پلیس ان کے سابزادے سے بھی ملنے جاؤں گا بات خانی کے لیے مجھے چند دن پہلے روکا تھا ان کے ان دوستوں نے کہ وہاں پر بہت رش ہوگا اس لیے آپ نہیں جا سکیں گے یا مناسب نہیں ہوگا کیونکہ میں بھی کرونا زدہ ہوں میں ایکسٹرا اس کی کیر کرتا ہوں میری بڑی خواہش تھی کہ کبھی ان سے ملاقات ہوتی اکبال کہندہ جڑتی ہے جب فکر کی سان پہ تیغے خودی تو ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کارے سپاہ اکبال کہندہ خیرت مند غلام ہوئے رسول اللہ دا تو ایک سٹھ جڑی پورے لشکر دی سٹھ تصور ہوتی علی صاحب مجھے کوئی تھپڑ مارے تو حلکی بات ہو سکتی ہے پیر صاحب کہیں گے جانے دو مولر صاحب تو یہ ایک ایسی خواہش تھی جو پوری نہیں ہو سکی اور میرا نہیں خیال تھا کہ یہ ان کے جانے کا وقت تو اللہ تعالی نے جو وقت مقرر کر رکھا ہوتا ہے لیکن he was quite young مدبہ اپنے مند ففٹیز میں ایک بندہ دنیا سے پردہ کر گیا اور کتنے فالورز کو پرنم چھوڑ گیا لیکن حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون اور ہم سوے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ اور کافلہ ہوگا روان کافلہ سالار کے ساتھ یہ تو تیبہ کی محبت کا اثر ہے ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر درو دیوار کے ساتھ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی ناتِ رنگی گر ملاقات ہو گئی شاعرِ دربان موسیقی